ہائی گائز گیمنگ بائی جی میں میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں یادی دوستو آپ ہیں کرکیٹ گیم کے لور تو آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہے خاص کیونکہ آج ہم کمپیریزن کریں گے و سی سی ٹو اور سچین کرکیٹ ساغا کی جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو دونوں ہی گیم آج کے ٹائم کے بیسٹ گیم ہے تو بیسٹ گیم ہے تو دونوں کے ویڈ کمپیریزن تو بنتی ہے تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں ان دونوں کے ویڈ کمپیریزن اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا پورا ویڈیو اور ساتھ میں یادی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے جا کے کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں دباہ گھنٹے کے بٹن کو بھی تو چلیئے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا ہی گائز آپ سبھی جانتے ہیں و سی سی ٹو کا نی آف ڈیٹ ریلیز ہونے والا ہے اور بہت ہی موسیویٹڈ گیم سچین ساگا کرکیٹ ساتھ دیسمبر کو ریلیز ہو چکا یادی آپ ہیں کرکیٹ لور کرکیٹ گیم لور تو آپ لوگوں نے دونوں گیم کو ضرور کھیلا ہوگا اور بہت ہی مزا آتا ہے کھیلنے میں گیم پلے بہت ہی جاندار ہیں ہم ساندار ہیں جن کو کھیلنے میں بہت ہی مزا آتا ہے لیکوڈ فلو گیم چلتا ہے اور کبھی بھی بوریت محسوس نہیں ہوتی ہر ٹائم مزا آتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں گیم بہت ہی بڑی آیاں تو بڑی آیاں تو منتی ہیں کمپیریجن تو چلیئے آج کرتے ہیں ان دونوں گیموں کی کمپیریجن اس سے پہلے یادی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جاگر لال بٹن کو دباغ کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں دبالے گھنٹے کے بٹن کو بھی کیونکہ میں اس طرح کی کمپیریجن اور ساندار ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لاتا رہتا ہوں تو گائید سٹارٹ کرتے ہیں سچین ساگہ کرکیٹ سے تو آپ کو سب سے پہلے بتا دوں گی سچین ساگہ کرکیٹ ویسٹ ہے ہمارے کرکیٹ کے بھگوان کہے جانے والے سری سچین تیندلگر جی پہ جو اس گیم کو اپنے آپ میں ایک پیپولر گیم بنا دیتا ہے گیم کے گریفکس کی بات کی جائے تو گیم کے گریفکس بہت ہی ساندار ہے جن کو کھیلنے بہت ہی مجاتا ہے گیم پلے آپ کو ایک ساندار ایکسپیرینس دے گا اب بات کرتے ہیں گیم کی کچھ کمیوں کی تو سب سے بڑی کمی ہے اس گیم کی کومنٹری جو بلکل ہی خراب ہے جو کی نا کے برابری ہے گیم کی کوالٹی کے حساب سے اس کے علاوہ بات کریں جو سب سے بڑی ڈیس ایڈوانٹیج ہے اس گیم کی وہ ہے کہ یہ گیم ہے اون لائن آپ اس کو انٹرنیٹ کے دوارہ کھیل سکتے ہیں یعنی مینی پیکچر اس کو دیتا ہے اوف لائن تو یہ گیم اور بھی پیپولر ہو سکتا تھا اس کے علاوہ اس گیم میں تھرڈ امپائر کا کوئی خاص رول نہیں ہے آپ ایک ہی پلیئر کے دوارہ سبھی میچیج کھیلتے ہیں کوئی ٹیم نہیں ہے کوئی ٹونامنٹ موڈ نہیں ہے کیول آپ کو لیول دیئے گئے ہیں وہ لیول آپ کو کھیلنے ہیں جب وہ لیول آپ سارے کمپلیٹ کر دیں گے تو یہ گیم آپ لوگوں کے لئے سو پرچنٹ بورنگ گیم ثابت ہو سکتا ہے تو گائز ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے اپ ڈیٹ میں مینی پیکچر یہ سبھی کمیہ دور کریں گے اور گیم کو بہت ہی پپولر بنا دیں گے جو آگے چل کر ڈبلو سی سی ٹو کو کروس کر سکتا ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں ڈبلو سی سی ٹو کی تو اس گیم کے بارے میں جتنا بول آ جائے اتنا کم ہے یہ ہے موبائل انڈرویڈ کا پہلا کرکٹ گیم تھا جس میں اتنے اچھے گرائفکس ملے ہیں اتنا اچھا پوپولر ہوا ہے اس کے سوا جتنے بھی گیم تھے ان میں نہ تو گرائفکس تھے گرائفکس تھے تو گرائفکس کے نام پہ مزاک تھا تو دوستو اس گیم کے بارے میں تو جتنا کہا جائے اتنا کم ہے سب لوگوں نے یہ گیم موسٹلی کھیل آئی ہوگا جو کمیاں وہ آپ سبھی جانتے ہیں اس گیم کے گرائفکس بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی ساندار ہیں لا جواب ہیں کھیلنے میں ایسا لگتا ہے کہ مالو ہم ریل میں کرکٹ کھیل رہے ہوں سٹیڈیم ہے وہ بھی کافی ریل ہیں اس کے علاوہ اس میں جو کمیاں ہیں وہ کی سبھی کلاریوں کا کریکٹر ایک جیسا ہی ہے اس کے علاوہ بات کریں کمنٹری کی تو کمنٹری میں کہ یہ سبھی کمیاں ختم کر دی جائیں گی نیکس پیو ملٹی میڈیا کے دوارہ جو اس گیم کی مینیفیکچر ہے تو آسا کرتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ڈبلو سی سی ٹو میں اور نئے نئے فیچرز ملیں گے جس سے یہ گیم اور بہت زیادہ پوپلر ہو جائے گا اس کے علاوہ بات کریں دوستو تو کمپیٹیشن کی تو ڈبلو سی سی ٹو کو اب تک کوئی کمپیٹیشن نہیں مل رہا تھا لیکن اب اس گیم کو کمپیٹیشن ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ اب بہت سے اچھے گرائفکس والے گیم آج کل انڈروئیڈ مارکٹ میں لونچ کیے جا رہے ہیں انہی میں سے ایک ہے سچین ساگا کرکیٹ تو تھا ابھی آنے والا ہے ورڈ کرکیٹ ویٹل جس کی لونچ ڈیٹ کا ابھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی کمپیریزن کرنے کا پریاس دونوں گیموں کے ویچ سچین ساگا کرکیٹ اور ڈبلو سی سی ٹو کے ویچ تو ٹوٹلی ملا کر ہم اس کنکلیوزن پر پہنچائیں گرائفکس کے معاملے میں سچین ساگا کرکیٹ ڈبلو سی سی ٹو سے ایک قدم آگے ہیں لیکن بات کریں ادھر جیسے کمینٹری کریکٹر کسٹمائج اوف پلیئرز ایٹس ایکسٹر آگی تو اس میں ڈبلو سی سی ٹو سچین ساگا کرکیٹ سے بہت ہی زیادہ آگے ہے جو سچین ساگا کرکیٹ میں سب سے بڑی ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ سچین ساگا کرکیٹ ہے ایک اون لائن گیم جبکہ ڈبلو سی سی ٹو ہے ایک اوف لائن گیم اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیس ایڈوانٹیج کی بات کریں تو سچین ساگا کرکیٹ میں آپ اپنا ڈاٹا بیک اپ نہیں کر پاتے ہیں یعنی کی جیسے ہی آپ گیم کو انسٹال کرتے ہیں اور دوبارہ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو پھرسٹ لائل سے پھر سے گیم سٹارٹ کرنا ہوگا وہی بات کریں ڈبلو سی سی ٹو کی تو آپ مان لو آپ کے پاس جتنے کوئن ہیں مان لو آپ کے پاس 38000 پی چیتر کوئن تو آپ اپنے گیم کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو وہ گیم آپ دوبارہ جب گوگل پلے سرویسے سے سائن ان کریں گے تو آپ کو وہ کوئن دوبارہ مل جائیں گے تو اس پرکار آپ کا ڈاٹا ڈبلو سی سی ٹو میں سیکیور ہے جبکہ سچین ساگا کرکٹ میں یہ سیکیور نہیں ہے بات کریں سچین ساگا کرکٹ کی تو یہ گیم ابھی نیو ہے نیو ہی لانچ ہوا ہے تو اس سے ہم زیادہ امید لگا سکتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں یہ ڈبلو سی سی ٹو سے اوپر جائے گا کافی اچھا کمپیٹیشن دے گا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی کمپیٹیشن ڈبلو سی سی ٹو اور سچین ساگا کرکٹ کے ویچ یہ دی آپ لوگوں کو کمپیٹیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کیجئے لائک تحصیر کیجئے آپ کا کونسا گیم پسند ہے کو کومنٹ میں بتائیے سچین ساگا کرکٹ یا ڈبلو سی سی ٹو یا پھر ادھر کوئی گیم ہے تو آپ لکھئے کومنٹ میں ساتھ اکیجئے چینل کو سبسکرائب گھنٹے کے وٹن کو دبانا مت بولنا ملتی ہیں جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی